اسلام علیکم ایوری وان آئی ہوب آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پاکستان's relations with China it is not only important for پاکستان and China relations but یہ globally بھی آپ کو general knowledge کے لحاظ سے بھی پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان اور چائنا کے relations اتنے deep intense کیوں ہیں اور اگر ہیں تو اس کا impact باقی جو international اور global environment ہے اس کے اوپر کیا پڑھ رہا ہے so let's begin سب سے پہلے ہمیں initial history کے بارے میں پتا ہونا چاہیے ان دونوں کی as you know کہ پاکستان جو تھا 14 اگست 1947 میں ماروز وجود میں آیا اسی طرح چائنا جو تھا came into being on October 1st 1949 at the same time پاکستان نے چائنا کو recognize کر لیا 1950 کے اندر but initial جو crisis تھا وہ تھا Taiwan and China کا crisis جو کہ ابھی بھی بہت زیادہ hot topic چل رہا ہے جس کو ہم لوگ بعد میں بھی discuss کر سکتے ہیں لیکن پتا ہونا چاہیے کہ initial history میں کیا ہوا تو basically پاکستان کا بہت ہی long smooth and symbiotic relation ہے with China پاکستان نے سب سے پہلے چائنا کو recognize کیا 1950s کے اندر لیکن in 1945 after the end of second world war چائنا جو تھا وہ civil war face کر رہا تھا چائنا کے اندر دو parties تھی that started this civil war ٹھیک ہے communist party جو تھی وہ جیت گئی 1949 کے اندر ٹھیک ہے communist party basically 1940 till 1949 people republic of china ٹھیک ہے اس کو نام چینج کیا democratic republic of china سے people republic of china لیکن جو ہاری ہوئی party تھی ان کی جو جگہ تھی وہ صرف تائیوان تک رہ گئی کیونکہ وہ ہار گئی تھی تو تائیوان تک ہی اس کو رول کر سکتی تھی and they represent themselves with different names and claim that the UN seat belongs to them انہوں نے کہا کہ ہم ہمارا جو ہے ہمارا انہوں نے اپنی party کا نام چینج کر لیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری سیٹ جو ہے وہ جنہائیٹک نیشن کے اندر ہے نہ کہ جو چائنا کو جنہوں نے جیتا ہے ان کی سیٹ ہے although اس کے بعد ہمارے پاس ان کے درمیان میں اور بھی crisis چلتے گئے تو بسیکلی ہمارے پاس communist party جو تھی وہ صرف چائنا کو جیتی تھی انہوں نے نام چینج کر لیا اور اس کے بعد people republic of china کا نام دیا اس کو لیکن communist party جو تھی انہوں نے کہا that we need to replace in UN seat from democratic to people republic تو بسیکلی communist party نے کہا کہ ہم اپنا نام چینج کرنا جاتے ہیں united nation کے اندر seat کا جو کہ پہلے democratic تھا to people republic پاکستان نے decorganize کیا people republic of china کو in 1950s ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم لوگ ڈسکس کریں یہ ہمارے پاس کچھ initial history تھی کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے basically all seasoned and all weather friendship ہے ان کے درمیان میں based on equality brotherhood and overall cooperation ٹھیک ہے پاکستان کے ایک ambassador ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان and china relations are higher than himalias and deeper than ocean and sweeter than honey ٹھیک ہے تو ان کے all weather friendship ہے جو کہ cover کرتی all aspects کو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ initial history تھی جو کہ جاننی بہت ضروری تھی let's move towards the outline کہ ہم لوگ کیا آگے اس ویڈیو کے اندر discuss کریں گے ٹھیک ہے یہ میں نے کچھ map کے اندر show کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک side پر پاکستان ہے بیچ میں انڈیا ہے پھر ہمارے پاس چائنہ ہے چائنہ کے ساتھ border جوڑ ہے نیپال بھوٹان کا بنگلہ دیش میانور ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ map سے ہمیں ایڈیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے first of all ہم نے یہ بتانے کہ پاکستان جو ہے ان کے relations جو ہیں وہ fair weather friendship کے قسم کے ہیں کہ ہر weather میں ہر مشکل میں چائنہ اور پاکستان آپس میں ایک کھٹے کھڑے رہے ہیں ٹھیک ہے secondly ہمارے پاس جو ہم discuss کریں گے وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان بائی لیٹرل ties ہیں مشترکہ ان کے درمیان میں تعلقات ہیں foreign policies کے ایجنڈا ان دونوں کی کیسے ہیں وہ discuss کریں گے diplomatic ties کیسے ہیں diplomatic کو کیسے لے کر چلتے ہیں وہ discuss کریں گے economic support دونوں دوسری کو کیسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ discuss کریں گے and some joint ventures ہمارے پاس جن سے ان دونوں کو فائدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے کچھ ایسے projects جو یہ دونوں لے کر چل رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ہیں bilateral ties ٹھیک ہے اب ان کے bilateral ties ہم first of all discuss کریں گے کہ military assistance پاکستان کی start ہوئی تھی in 1966 ٹھیک ہے basically diplomatic relation was established in 1950 diplomatically ان کے relations established ہو گئے تھی 1950 کے اندر لیکن military assistance تھی وہ شروع ہوئی تھی 1966 کے اندر جس میں یہ دوسرے کو aid دے رہے تھے military کی اسی طرح ہمارے پاس strategic alliance was formed in 1972 strategically جب alliance شروع ہوئی مطلب planning جو تھی مل کر جو planning کر کس چیز کے اوپر تھی وہ ان کی شروع ہوئی تھی 1972 کے اندر and economic cooperation تھی 1979 میں شروع ہوئی اور یہ date کافی important ہے خاصی important ہے 1979 کے اندر پاکستان جو تھا وہ soviet کے against war کرا تھا اگوانستان کے اندر so that is why پاکستان کو یہاں اس time سے economic cooperation بھی ملنی شروع ہو گئی چائنا سے so that is all about the bilateral ties کیسے ان کی starting ہوئی ٹھیک ہے اور یہ ان کی bilateral ties کتنی strong ہے ٹھیک ہے اسی طرح چائنا has become پاکستان largest supplier of arms and its third largest trading partner ٹھیک ہے تو basically چائنا جو ہے وہ پاکستان کو arms بھی support کرتا ہے اور trading partner کون سا ہے third largest trading partner ہے تو اس طرح سے ان کی bilateral ties کتنے smooth اور کتنے deep ہیں یہ ہمیں یہاں سے شور ہے اسی طرح ہمارے پاس bilateral ties میں economic cpac بھی discuss سکتے پاکستان china pakistan economic corridor جو کہ ہم آگے discuss بھی کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ان کی سارے جو areas ہیں route جو map کے انر شو بھی ہو رہے ہیں اس کے سارے سارا cpac جا رہا ہے یہ بھی bilateral ties کے اندر آپ لوگ add سکتے جو چھتے سو پاکستان 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 سب سے پہلے ہمیں بتانا ہے کہ foreign policy کے اندر دونوں ہی کنٹریز چاہتی ہیں کہ ان کے اپس میں ایک کلوز اور انٹین ریلیشن ہو ٹھیک ہے ایت سیم ٹائم چھائنا بھی پاکستان کو کو پاکستان بھی چینا کھ جس چھنی چینہ نے سی پیک اور بی آرائی کے پروجیکٹس چٹارٹ کی ہیں فورن پولیسی کا ان کا ایجنڈا بھی یہی ہے کہ یہ پروجیکٹس کمپلیٹ ہوں اس سے نہ صرف چائنہ کو بلکہ پاکستان کو بھی بہت فائدہ ہوگا ان اکانومک ان ڈیویلپمنٹ کے لیے ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان ڈیویلپمنٹ سے پاکستان کو نہ صرف اکانومکلی فائدہ ہوگا بلکہ پاکستان کو ہیلپ ہوگی کہ پاکستان انڈر ڈیویلپ کنٹری سے تھوڑا you can say that third world country سے باہر نکل سکتا ہے اور کیونکہ اتنی ڈیویلپمنٹ سے ہوں گی اتنے ڈیویلپمنٹس بن جائیں گے تو ہیلپ ہوگی اس سے اکانومکلی بھی اور ہمارے پاس ڈیویلپمنٹ ہوگی دیفرنٹ پروجیکٹس کے اندر بھی تھرڈلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملٹری ایڈ جسنا ہمارے پاس فورن پولیسی کا ایجنڈا ان کا یہ ہے کہ ہم لوگ ملٹری ایڈ کریں جسنا جی ایف تھنڈر جو ہے اس میں فورٹی نائن پرسنٹ شیڈز جو ہیں وہ چائنا کے ہیں ٹھیک ہے اور فورٹی سیون پرسنٹ پاکستان جو ہے وہ ویپنز لیتا ہے چائنا سے ٹھیک ہے تو اس طرح سے کہہ کہ یہ مل کر یہ کوپریشن کرتے ہیں ان کا فورن پولیسی کا ایجنڈا کیا ہے کہ ہم لوگ مل کر سمپلی اگر ہم لوگ ان کو ون لائن میں بتائیں کہ ہم لوگ آپس میں مل کر ہر چیز کو ٹھیک ہے سٹریجیکلی ہو یا ہمارے بار ڈپلومیٹیکلی ہو ملٹری ہو یا اکنومک ایڈ ہو تو مل کر ہم لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کریں ٹھیک ہے تو ان کا فورن پولیسی ایجنڈا یہ ہے کہ چائنا بھی پاکستان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا پاکستان بھی چائنا کو ناراض نہیں کرنا چاہتا بکاوز بوث ہر ایکوالی ایپورٹنٹ ٹو ایچ ایڈر ٹھیک ہے اس کے اندر ہم لوگ ڈپلومیٹک ٹائز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں چائنا نے ہمیشہ سے سپورٹ کیا پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کے ہیں جسنا ہم نے پچھلا بھی بتایا بی جیف تھنڈر والی بات بھی بتائی ہے اور اس طرح ہمارے پاس ان کو ایکنومیکلی بھی انہوں نے سپورٹ کیا ہے اسی طرح ہمارے پاس پاکستان کے جو پرائیم میریسٹر عمران خان ہے انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں نومبر میں چائنا کا وزیٹ بھی کیا تھا جس میں انہوں نے بہت سارے جو تھے جو معاہدے تھے وہ بھی تیہ کیے تھے جس طرح ہمارے پاس پولٹیکل ریلیشن ہے سٹریٹیجک کمیونیکیشن ٹریڈ انویسمنٹ ان فائننشل کورپریشن کے اندر ٹھیک ہے پیپل تو پیپل اینڈ کلچرل لنک ٹھیک ہے ان انڈرنیشنل اور ریجنل ایشوز اس کے اوپر انہوں نے دسکشن کی تھی تو بیسیکلی ان دووں کے ریلیشن مزید جو ہیں انٹرنس اور بہت سٹرونگ ہو گئے تھے ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان is always a matter of highest priority in its foreign policy ٹھیک ہے چائنا کے لئے بھی important ہے اور پاکستان کے لئے بھی important ہے ٹھیک ہے پاکستان سپورٹ چائنا to re-establish ties with west تو بیسیکلی پاکستان نے سپورٹ کیا چائنا کو ہمیشہ کہ وہ اپنے جو ہیں ties جو ہیں جو west کے ساتھ ہیں وہ دوبارہ سے revive کرے revive کرے re-establish کرے where they help make possible the 1972 nixon visit to china ٹھیک ہے اس سے help ہوا کہ باقی جو west ہے amerika ہیں انہوں نے ان کی countries نے بھی different visit کیا چائنا کے اندر کیونکہ ایک time تھا کہ چائنا جو تھا وہ بھی isolate ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو اسے پاکستان کو سپورٹ کا دا diplomatic ties کے انہیں ہم لوگ یہ discuss کر سکتے ہیں nuclear program کے اندر کتنا انہوں نے help کیا ہمیں کتنی military support کی ٹھیک ہے کتنی ہمیں economic aid دی اسی طرح پی ایم کا جو visit تھا اس کے اندر کیا کیا معایدے ہوئے جس طرح CPAC کا تھا trade کے اندر investment کے اندر cultural linkage کے اندر ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہم نے diplomatic ties کے اندر discuss کرنی ہے چائنا جو ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان کے لیے stand لیتا رہا ہے کشمیر کے cost کے اوپر ٹھیک ہے چائنیز جو government ہے called the move unacceptable and said that China would help پاکستان defend its legitimate rights and interest in the کشمیر region تو وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کا یہ legal right ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے interest show کرے کشمیر کے اندر ٹھیک ہے اور اسی طرح وہ ہمیشہ help کرتے رہے ہیں پاکستان جو ہے وہ تائیوان کے crisis کے اوپر ہمیشہ چائنا کا ساتھ دیتا رہا ہے تائیوان جو ہے جو کہ پاکستان نے پیچھے discuss بھی کیا کہ وہ main land کے پر ان کی حکومت آگی تھی اور تائیوان جو تھا وہ defeated party جو ہے وہ rule کرتی رہی اب تائیوان جو ہے وہ ایک autonomous region ہے جس کو لینا چاہتا ہے USA بھی ٹھیک ہے اور چائنا کے interest بھی اس کے اندر ہیں ٹھیک ہے چائنا اس لیے وہاں جانا چاہتا ہے کیونکہ ایک تو یہ کہ ان کے cultural religious ties ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ چائنا کا اپنا land ہے وہ ٹھیک ہے USA اس لیے لینا چاہتا ہے وہ کیونکہ تائیوان جو ہے وہ تقریباً 60% جو semi conductors ہیں ان کی جو ہے ان کے پاس اتنے وہ import کرتا ہے ٹھیک ہے sorry export کرتا ہے ان کے پاس اتنی وسائل ہیں تو اس لیے at the same time ٹائیوان جو ہے وہ ہر country کے لیے important ہے کیونکہ جتنے بھی electronics کی چیزیں وہ ہمیں ٹائیوان سے ہی ملتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے اوپر war چل رہی ہے پاکستان ہمیشہ ان کو کہتا ہے کہ یہ ٹائیوان جو ہے وہ چائنا کا حصہ ہے ٹھیک ہے اس لیے ان کے دونوں ایک دوسرے کے لیے stand لیتے ہیں economic ties ہم لوگ اگر discuss کریں تو اس کے اندر ہی ہم joint ventures بھی discuss کر سکتے ہیں ان کے economic ties کیسی ہیں ہم لوگ وہ discuss کرتے ہیں ابھی سب سے پہلے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ CPAC جو ہے وہ joint venture ہے ٹھیک ہے اس سے نہ صرف پاکستان کو بلکہ چائنا کو بھی فائدہ ہو رہا ہے اب ہم CPAC جو ہے وہ آگے discuss کریں گے ٹھیک ہے وہ detail میں ابھی اسی ویڈیو کے اندر لیکن ابھی ہم بتاتے ہیں کہ CPAC کی جتنے بھی investment ہے وہ energy کے اندر infrastructure کے اندر industries کے اندر transportation agriculture sectors کے اندر investment ہے ٹھیک ہے فردہ ہم لوگ بتائیں تو بی آر آئی ہے belt and road initiative جس کو ہم لوگ کہتے ہیں silk road project بھی ہے versus B3W جو کہ ہمارے پاس built back better world جو کہ شروع کیا گیا G7 group of 7 countries کی طرف سے جو کہ بہت ہی developed countries ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کے بھی ہم لوگ discuss کریں گے آگے objectives کیا ہیں اسی طرح پاکستان کو انہوں نے economic ties کے اندر 600 ventilators دیے according to China کے ambassador یاؤ جنگ نے کہا ہے کہ جب covid آیا تو انہوں نے کتنا پاکستان کو economically aid کیا 600 ventilators دیے even though چائنہ خود بھی اس سے بہت سفر کر رہا تھا لیکن یہاں پر ان کی friendship جو تھی وہ شو ہو رہی تھی اسی طرح 125 million dollars جو تھے flood relief کے لیے بھی recently انہوں نے ڈونیٹ کیا 2022 کا جو flood تھا ٹھیک ہے اس کے اندر انہوں نے ڈونیٹ کیا اسی طرح گوادر جو ہے وہ joint venture port بن چکا ہے ٹھیک ہے ایک port جو ہے جس سے نہ صرف پاکستان کو بلکہ باقی جتنے بھی central asian republic countries ہیں چائنہ ہیں وہ joint venture بن گیا ہے just because of CPAC ٹھیک ہے تو اس سے نہ صرف پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے بلکہ چائنہ کو بھی equally فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ جب تریڈ شروع ہو گی اگر فار ایزامپل وہ تریڈ کرتے ہیں یوان کے اندر تو وہ اریبین سی سے ہوتے ہوئے گوادر پورٹ پہیں گے دیفرنٹ ڈرائی پورٹ بھی بن رہے ہیں دیفرنٹ گوادر پورٹ کے مزید سمال پورٹ بھی بن رہے ہیں جس سے ہلپ ہوگا چائنہ کو چائنہ چائنہ کا جو ٹرانسپورٹیکشن ڈسٹنس ہے وہ بھی کام ہو جائے گا تو یہ ایک جوائنٹ ونچر ہے ایکنومک ٹائز کو مزید سٹرانگ کرنے کے لئے ٹھیک ہے لیٹس موووووڈ دی نیکسٹ وان دیس ملیٹری ریلیشن ٹھیک ہے اب ان دونوں کی ملیٹری ریلیشن کیسے ہیں سب سے پہلے تو یہ چاہتے ہیں ملیٹری ریلیشن کے اندر کہ ایم تو کاؤنٹر اینڈیا ان امریکن انفلوینس ان رپل سووید انفلوینس ان دیت ایریا ٹھیک ہے تو بسیکلی چائنہ چاہتا ہے کہ بسیکلی انڈیا کو کرٹیل کیا جائے ٹھیک ہے اور امریکہ کے انفلوینس کو بھی کرٹیل کیا جائے اس ایریا کے اندر اور جو سووید کی جو انفلوینس ہے اس کو بڑھایا جائے کیونکہ ایس یو نو سووید جو تھا وہ بھی ڈسنٹیگریٹ ہو گیا تھا لیکن دونوں ہی کمیونیسٹ کی آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں that's why چائنہ جو ہے وہ بہت فالو کرتا ہے کمیونیسٹ آئیڈیالوجی کو لیکن پاکستان جو ہے وہ کپیٹلیس آئیڈیالوجی کے حق میں ہے پاکستان is not a کمیونیسٹ کنٹری ٹھیک ہے at the same time ہم نے جی ایف تھنڈر کی ہم نے آلڈی بتایا کہ فلائٹ ایرکرافٹ جو ہیں اس کے اندر کتنا شیئر ہیں ان کا کتنا وہ ہمیں ایکنومیکلی ایڈ کر رہے ہیں military relations کے اندر ٹھیک ہے فریگیٹس اینڈ سب میرینز بھی دے رہے ہیں اب فریگیٹس کیا ہوتے ہیں فریگیٹس یہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے فریگیٹس اس طرح کی جو ہیں کہہ سکتے ہیں سب میرینز ہیں جس طرح انہوں نے بتایا ہے وہ اور فریگیٹس بہری جہاز ٹائپ ہو گئے یا جس طرح ٹھیک ہے جس کے اندر وہ ان کو پاکستان کو یہ دے رہے ہیں جس سے پاکستان کو ہیلپ ہوگی کہ پاکستان جو ہے وہ سی روٹس جو ہیں ان کو بھی فالو کرتے ہوئے ٹریڈ کر سکے گا جس طرح بڑی بڑی کارگوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے طرح پاکستان اپنی جو ایکنومک حالات ہیں وہ بہتر کر سکے گا ٹھیک ہے نہ صرف لینڈ کے طرح ٹریڈ کرے گا بلکہ سی کے طرح بھی یہ جو سسٹم ہے ایووک سسٹم ٹھیک ہے اب اس سسٹم کو بھی چائنہ نے پاکستان کو یہ سسٹم دیا ہے اس سسٹم کے اکورڈنگ اگر ہم لوگ یہ اس سے بسیکلی آواز جو سسٹم ہے اس سے مراد یہ ہے کہ ایئر بارنڈ وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ ایووک سسٹم اس سے یہ ہوتا ہے کہ سیچویشنل اویرنس ملتی ہے نیوٹرل اینڈ ہوسٹائل ایکٹیوٹی کوئی بھی ہو رہی ہو تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے اور کمانڈ این کنٹرول آف این ایریا کہ جہاں پر آپ جا رہے ہوتے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کتنی کمانڈ اسی ایریا کہندہ کوئی ہوسٹائل ایکٹیوٹی تو نہیں ہو رہی چل رہا ہے سب کچھ ٹھیک ہے اسی طرح سیچویشنل جو کنٹرول ہے وہ آپ کٹ سکتے ہو اس کے دروں تو یہ سسٹم جو ہے وہ چائنہ نے پاکستان کو دیا اس طرح سے ملٹی ریلیشن بھی پاکستان کی بہتر ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ملٹی ریلیشن سے سب مہرینز جس رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہم لوگ سب مہرینز وغیرہ ہمیں تے رہے چائنہ اسی طرح فریگیٹس تے رہے جیف تھنڈر ایسے مہر پاس ملٹی ریلیشن مزید انٹینس اور سٹرونگ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے سو ہم لوگ ملٹی ریلیشن ملٹی ریلیشن اور یہ کف سٹارٹ ہوا تو بیسیکلی فورٹی سکس بلین دولارز کی اس کے اندر انویسمنٹ ہے انڈ ایسے بگن ان ٹو تھاؤزن فیفٹین اور اس کی جو کمپلیشن ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تقریبا ٹو تھاؤزن تھرٹی تک لازمان یہ تقریبا ہو جانا چاہیے کمپلیٹ ٹھیک ہے ایون دو اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو تھرٹی فائیب بلین ڈالرز جو ہے وہ انویسٹ ہو چکا ہے انرژی سیکٹر کے اندر اور اٹھارہ ہزار میگا وارٹ الیکٹرسٹی ہے جو کہ پروڈیوز ہوگی اس پورے پروجیکٹ کے اندر انرژی کے پروجیکٹ کے اندر جبکہ نو ہزار کے قریب جو میگا وارٹ اف انرژی وہ پاکستان کی سسٹم میں بھی ایڈ کر دی گئی ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو سب سے بہترین بات یہ ہے کہ یہ رینیوبل انرژی ریسورجز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جس طرح ہمارے پاس انرژی پروڈیوس کرنا سن سولر سے ہو گیا بائیو گیس ہو گیا بائیو ہو گیا اس کے اوپر یہ کام کرتا ہے اس کی ڈیپینڈنس زیادہ رینیوبل انرژی ریسورج جس کو باہر پر ہم لوگ رینیو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح ہمارے پاس انرژی سیکٹرز کے اندر بہت سارے پاور پلانٹ ہیں جس ہمارے پاس کول پروجیکٹ بگست انویسمنٹ ہے ٹھیک ہے اسی طرح تھر کول پاور پروجیکٹ ہے 330 میگا وٹ انرژی جو ہے پروڈیوس کر رہے اس طرح 660 میگا وٹ سپر نوو پروجیکٹ ہے تھل کے اندر ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہمارے پاس ہائیڈرو الیکٹر پاور پلانٹ بھی ہے جس رہا کو ازاد پتن کے اندر ہے پیر محل کے اندر ہے کو حالہ کے اندر ہے سکی کی ہاری کے اندر ہے جس کے تھروں ہم 883 میگا وٹ انرژی جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں ایت سیم ٹائم ون پروجیکٹ بھی ہے جس اندر جس رہا جم پیر ون پروجیکٹ جو ہے اور یہ پروڈیوس کر رہے سولر پروڈیوس بھی ایک کمپلیٹ ہو چکا ہے جو سی پیک کے اندر ہے جس میں کائدیازم سولر پاور پلانٹ بہاول پور کے اندر ہے 9000 میگا وٹ انرژی جو ہے اس کے اندر سے ٹھیک ہے اور بسیقلی الیکٹر سیٹی کی ٹرانسویشن بھی ہیں ہمارے پاس الیکٹر سیٹی ٹرانسویشن لائنس مٹیاری ٹو لاہور ٹھیک ہے جس ہمارے پاس نور ساؤت کوریڈور جو لنک ہوگا اس سے ٹھیک ہے تو بسیقلی اس سے بینیفیٹ ہمارے پاس یہ ہیں کہ یہ ہمیں چیپ الیکٹر سیٹی دے رہے ٹھیک ہے مطلب کہ 34 پاکستانی روپیز آف ہائیڈرو کاربن بیس الیکٹر سیٹی سکسٹی پرسن وہی میٹ ٹھیک ہے پہلے جو تھی الیکٹر سیٹی ایکسپنسیف کیوں تھی کیونکہ ہم لوگ ہائیڈرو کاربن خرید تے تھے پہلے ہم لوگ خرید تھے دوسرا ہمیں پے کرنا پڑ تھا ڈالرز کے اندر اور لگا دیتے ہیں ہائیڈرو کاربن کی امپورٹ پہ اب ہمیں وہ نہیں لینے پڑھیں گے اس سے ٹھیک ہے اور اس نیوکلیر ہمیں ٹھیک ہے اور سیم ٹیم ہمیں یہ فائدہ ہے ہمیں دے رہے نو ہزار میگا بات کے نرڈی کے پروجیکٹ ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اور جس رام نے ہائیڈرو کاربن دے دیا اب اس کچھ اس طرح سے ہے اس انویسمنٹ ترانسپوٹیشن سیکٹر کے اندر بھی ہے اب ترانسپوٹیشن سیکٹر کے اندر ہمارے پاس اس طرح سے بند ہے کہ چائنا جو ہرلڈ سیکنڈ لارجس اکانومی ہے گوئنگ ٹو وی دا لارجس وی بکم آور وی مگ دیپنڈنگ پاکستان فور ٹرانسپوٹیشن ٹریک اب چائنا جو ہے وہ ایسٹ چائنا سی ساؤ بی بنگال اریبین سی اور بی آنٹ ٹھیک ہے اب اس سے کیا ہو رہے کہ سینٹرل ایشن ریپبلک کنٹریز ان کو ایکسیس ملے گا اریبین سی کے اندر اگوانستان جو ہے لینڈ لوگ ریجن جو ہے پاکستان فور ٹرانسٹ ٹریک کارگوز آئیں گی ٹھیک ہے جو موٹر ویز روٹس ہیں وہ بنیں گے ایران جو ہے آفٹر چائنا بیگس بینیفیچری وڈ بی ایران ایران کو بہت فائدہ ہوگا اس سے ٹھیک ہے ایران کو جو ہیڈرو کاربن تک چلا جائے گا ٹھیک ہے تو 36 ٹریولنگ ڈیز سے گیرا دن لگیں گے سعودیا سے چائنا تک جانے کے لئے اس طرح سے ہمیں ان کا فائدہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بتائیں تو ہمارے پاس ڈیویلومنٹ ہوئی ہے گوادر کے اندر گوادر طرح سے ایک مین پوائنٹ ہے جس کے ترہ آرابین سی سے لنک ہو گیا ڈیفرن کنٹریز جاؤں گی سے پاکستان اور چائنا دونوں کو فائدہ ہوگا اسی طرح ہمارے پاس سپیشل اکنومک زون ہیں چار ابھی تک ہیں نائن سپیشل اکنومک زون ہیں چار کمپلیٹ ہو چکے ہیں پہلا علامہ اکبال اکنومک زون ہے فیصل آباد کے اندر پھر راشا کائی اکنومک زون ہے کپک کے اندر تو تھرٹی انڈسٹریل ٹھنگز اس کے اندر لگائی گئی ہیں اور انڈسٹریز ماربل کی ہے کرومائیٹ کی الیٹونک ہے فوڈ انڈ بریوریجز کی ہے تیسری ہمارے پاس ہے گوادر اکنومک زون ہے جس کے گولڈ کورپر اور سیلور آٹومویل ٹوبیکو اس کو آئٹ کیا گیا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تین جو ہیں جو ہیں باقی تقریبا آلموست نائن کے قریب سپیشل اکنومک زون ہے ہمارے پاس ہے اگری سیکٹر کے اندر اندر چائنہ نے ہمیں پی ایج ڈی سکولرشپ دیا ان اگری سیکٹر کے اندر ٹھیک ہے چاکہ ہم لوگ بہتر کر سکیں اپنی ریسرچ جو آلیسیز بیلڈنگ کول سٹوریج بنائی ہیں انہوں نے بیگس ون از ہویلیا ہویلیا کول سٹوریج بنائے گئی ہیں پاکستان ایک اگر گئر ایک 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 ایٹین پرسن ہماری جو کانٹریبیوٹ کرتا ہے جی ڈی بی کو ہمارے پاس ای ای رکرچر ہی ہے اس طرح جو ہمارے پاس آئیں گی اگر ہم لوگ اس کے اندر ہوں گا ہمارے ای رکلائن ہو رہا تو ہمارے پاس یہ ایش ریزورف رہے اب مور انویسمنٹ ان کی نیوی کے اندر بھی ہوئی ہے نیوی کے اندر اس طرح سے ہوئی ہے کہ انہوں نے ایڈ کی ہے آٹھ سب میرین دی ہیں پیٹرول لنگ شپ این بورٹ دی ہیں پانچ سو نیویل فورس ڈیپلائی کی ہیں اور سی کینگ ہیلیکپٹر بھی دیا ہمیں ٹھیک ہے تو زیادہ زیادہ انویسمنٹ انویی کے اندر بھی دیا اور یہ قسم کا ہمارے لئے بلیسنگ ان ڈیسگائز کے طور پر کام کر رہا ہے ٹھیک ہے وہ یہ سب کچھ چائنا نے دیا اب یہ سب چیزیں میں نے بتا دی کہ ہمارے پاس یہ فائدہ ہیں سارے ٹرانسپورٹ ٹھیک ہے سب سے پہلا تھریٹ ہمیں انڈیا کا فیکٹر ہے اب ہمارے پاس انڈیا کا فیکٹر یہ کہ انڈیا جو ہے وہ بہت ساری یو ایس کے الائنس کے ساتھ ہے جسنا قوارڈ بنیا جو ڈائلوگ تھا اس کے اندر ایڈ ہے تاکہ کرڑیل کر سکے چائنا اور اس کے بیچھے یو ایسے ہے وائلن نون سٹیٹ ایکٹرز ہیں جسنا ہمارے پاس ملٹنسی ریوائی ہوئی ہے بی ایل ایل مجید برگیٹ جو ہے اور بی ایل ایف جو ہے اس کے بعد ٹی ٹی پی ہے تاریخ طالبان پاکستان اور آئی ایس کے بھی خوراسان جو چپٹر ہے داسو ٹیک جو ہوئے ابھی ریسنٹلی اور تھریٹ ٹو چائنیز سیٹیزن فار ایس چائنیز انجینیر ورکرز ایڈ ڈاسو ڈیم ٹیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس کنفیوشیس جو ہیڈ واس ٹارگیڈ کراچی جو اندر تو انکریز ہو رہا ہے کراچی کے جو ہمارے چائنیز ان کے اٹیک کراچی یونیورسیٹی کے اوپر ہوئے اور اس طرح سے ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے کہ تھریٹ ہے یہ نوٹ انلی چائنیز بڈ چائنیز کی سٹیٹیجک پولیسیز کے اوپر پروڈیٹ کے اوپر بھی جس گوادر کے اوپر ہمارے پاس ایک ہے ایک سپائی ایجنٹ تھا انڈیا چاہتا ہے کہ ہم یہ لبالا جو پروڈیکٹ ہے اسے ہم ایک نوٹ فلوریش نہ کریں انڈیا فیکٹر اور ان سب کی بیچھے یو ایس بھی ہے یو ایس وان تو کرٹیل چائنیز بائی یوزنگ انڈیا انڈیا کو استعمال کرتے ہوئے چائنیز کرنا چاہتا ہے ایس یو نو کی چائنیز جو ہے وہ ایمرجنگ سوپر پاور اس کی بیچھے یو ایس ای کیوں کرٹیل کرنا چاہتا ہے کیونکہ چائنیز بہت سارے سریٹ روڈز کو یوز کرتے ہوئے ٹریڈ کر رہے جس ہمارے پاس یو ایس استعمال کر رہے بلو پیسیوک کو انڈو پیسیوک کے اندر انڈیا کو استعمال کر رہے دیفرن کنٹریز کو استعمال کر رہے تاکہ چائنیز یہاں سے ٹریڈ نہ کرنے دیا جائے اور چائنیز ایک سوپریوری اور ڈومیننس ہے ساؤ چائنیز کے اندر وہ وہاں سے بھی چاہتا ہے کہ ختم کی جائے چائنیز کی جو انفلوینس ہے وہاں پر سیکھ ہمارے پاس کچھ سیٹس ہیں جو سی پیک اندر پاکستان کو بھی فیس کرنے پڑ رہے اور اس کے کیا بینیفٹس ہیں وہ میں نے ڈسکس کر لی ہے پاکستان چائنیز ریلیشن سے کیسے ہمارے پاس ہلپ کر رہے ٹھیک ہے codes آہ کے دو ہزھار ہزار ستر hairs کمپلیٹ جائے کمپلیٹ کو انفیائی پاکستان ہمارے پاس ہمارے پاس جوائیں میڈل ایس ہوں یورپ ہوں ایشیا افریقہ ہوں میڈل ہم کہہ سکتے ہیں ہم لوگ کے نہ صرف ڈیوالپ کنٹریز ہیں بلکہ انڈر ڈیوالپ کنٹریز بھی اس کے اندر شامل ہیں اب اس کے اندر ہم لوگ بتائیں تو انہوں نے ایڈ کیا بہت ہم نے بتا دیا میں نے آلڑی کی ڈیوالپ اور انڈر ڈیوالپ دونوں کنٹریز کو ایڈ کیا اس کے اندر ان کے جو انویسمنٹ ہے وہ زیادہ ہائیڈرو الیکٹک ٹھیک ہے اس کے اندر ہمارے پر انویسمنٹ ہے جس طرح سی پیک کے اندر ہے ٹھیک ہے اور یہ چاہتا ہے کہ پچاس پر سے ہماری ریلائیبیلٹی جو ہے وہ لیس ہو جائے ہائیڈرو کاربن کے اوپر جو ہم امپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح بی آرائی جو ہے وہ بہت بڑا پروجرٹ ہے جس کے اندر ایک سو پچاس سے لے کر دو سو کے قریب سپیشل اکنومک زونز بنائے گئے ہیں ٹھیک ہے جبکہ بی آرائی کے اندر اس طرح سوری بی تھری ڈبلیو کے اندر اس طرح سے نہیں ہے اور ایڈ سیم ٹائم اگر ہم لوگ ڈسکس کریں بی تھری ڈبلیو اس کے سائیڈ بائی سائیڈ تو ہمارے پاس یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بی آرائی ہے وہ ری لوکیٹ کرتا ہے انٹرسٹیز اپنے نیبرز کے اندر تاکہ ہمارے جو نیبرز ہیں وہ بہتر ہوں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس اکنومکلی بھی اور ریجنل سٹیبلیٹی بھی آئے گی جبکہ بی تھری ڈبلیو اس کے برقس ہے یہ کرنا چاہتا ہے کاؤنٹر بی آرائی کو کہ بی آرائی جو ہے وہ آگے بڑھ چڑھ کر نہ آئے ٹھیک ہے اور اس کی جو ریٹینشن ہے اور ایکسپینشن ہے وہ صرف یہی ہے کہ یو ایس اے جو ہے وہ آگے آگے بڑھے یہ جی سیون کنٹریز کا پروجیکٹ ہے یہ ہم نے آلڑی دسکس کر لیا ہے سب اس کے انرے ڈیوالپ کنٹریز ہیں ٹھیک ہے اس کے انر کوئی ٹرانسپوٹیشن کا پروجیکٹ نہیں ہے جبکہ وہاں پر سلک روڈ جو ہے جو سب سے بڑی ابھی تک کا پروجیکٹ کہا جا رہا ہے وہ ہے اس کے انر کوئی ٹرانسپوٹیشن نہیں ہے اسی طرح ان کا جو فوکس ہے وہ وہی ایک آنٹر کرنا بی آرائی کو آپشنز ہیں جسے ایکنومکلی بہتر کرنا ایڈیویٹ کرنا پروگرامز پوورٹی کو ختم کرنا ایڈیوکیشن کا پروموٹ کرنا چائل لیبر وومین امپاورمنٹ تو بیسیکلی دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو بی آرائی ہے وہ ایک نیو اپروچ کے ساتھ آیا ہے انرڈی سیکٹر کے بہتر کرنے کے لئے ڈیوالپمنٹ کرنے کے لئے جبکہ جو بی ٹی ڈیویو ہے وہ اپنی پرانی اپروچ کو لے کر چال رہا ہے جسے ہمارے پاس دیفرن انہوں نے پولیسی آف ٹیچنگ ڈا آرٹ آف فش تو بیسیکلی چائنہ کے پاس یہ پولیسی ہے کہ وہ کچھ نیا لے کر آیا ہے یہ دونوں کے درمیان میں کمپیریزن ہے اگر ہم لوگ بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے درمیان میں ٹائے لیٹرل ٹائز بھی ہوئی ہیں پاکستان چائنہ اور رشا کے درمیان میں جس کی وجہ سے رشا کے ساتھ پاکستان کی ریلیشنز بہتر ہوئے اور ٹریڈ سٹارٹ ہوئے جس طرح ہمارے پاس ابھی ریسنٹ بھی ہوئے کہ تقریباً 30 اور 60% ہماری جو پرسوئنس ہم لوگ آئل کی جو وہ لے رہے ہیں رشا سے اسی طرح ایران اور کیس اے کا جو ایشو ہے ریزولف ہوئے جس سے پاکستان کی فارن پولیسی بھی سرنٹھن ہوئے گی ٹھیک ہے کیونکہ دونوں ہی مسلم کنٹریز اور آپس ملا رہے تھی مارچ ٹونٹی ٹونٹی تھری کے اندر چائنہ نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ ڈیل کو بروک کریں ٹھیک ہے اور ان دونوں کے درمیان میں ٹریڈز وغیرہ کو اور اکنومک جو ہے اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس کو بہتر کریں ٹھیک ہے تائیوان کی کرائیسیز ورسیز کشمیر ایشو یہ ہم آلڑی پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کشمیر تائیوان جو ہے اس کے اندر انٹرس لیا ہے یو ایس نے کشمیر کے ایشو سے اندر بھی ہمارے پاس آر ایس ایس جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو اس کے خلاف بھی چائنا نے آواز اٹھا یہ پاکستان کے لیے اور ریسنٹ ایس سی او میٹنگ جو ہوئی ہے فور تو فائیو مائے جو کے درمیان میں دو در تائیس میں اس کے اندر بھی ہمارے پاس دیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو ریجنل سٹیبلٹی ہے اس کو بہتر کیا جائے ٹھیک ہے اور یہ کچھ ریسنٹ دیولپمنٹس تھیں جو کہ ہلپ کر رہی ہیں ہمارے پاس یہ شو بھی کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس کیسا ہم لوگ بہتر طریقے سے اپنے جو جو دیولپمنٹس ہیں وہ ہمارے پاس پاکستان کے اوپر بھی انفلونس کا رہی ہیں اسے ہمارے پاس ہماری پولن پولیسی جو ہے ہماری جو ریجنل سٹیبلٹی وہ بہتر ہوگی ٹھیک ہے تو جس نہ ہمارے پاس ایران اور KSA کی ڈیل ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس گلوبل چینجنگ گلوبل ورڈ آرڈر ہوگا جس سے نہ صرف ایران اور کیسے کو فائدہ ہوگا پاکستان کو بھی ایکول ہی فائدہ ہوگا اور کیونکہ دونوں مسلم کنٹریز ہیں دونوں اگر آپس میں لڑنا جا کرنا ختم کر دیں گے تو اسلاموفویہ سیکٹیرین کنفلٹس جو ہیں وہ ریزولف ہو جائیں گے اور اس طرح ڈیولپمنٹ کا جو ایک نیا دور ہے وہ شروع ہوگا تائیوان کا ایشو ہماریڈی ڈسکس کر لیے کہ ان کے پاس کیوں ان کے انٹرسٹ ہیں سیو کی میٹنگ میں بھی یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں کہ کیسے ریجنل سیبلٹی ایکنومک گروہ اور کوپریشن جو ہے وہ چلائی جا سکتی ہے اس طرح سے یہ دیسنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے پاکستان اور چائنا کے ریلیشن کو مزید سرنٹھن کر رہی ہیں ٹھیک ہے وہ سٹرونگ کر رہی ہیں so that's all from my side if you have any case you can ask me in the comment section and you are more than welcome ٹھیک ہے اور اگر آپ کچھ add بھی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اپنے comment section میں بتائیں میں وہ کروں گی آپ کو explain بھی کروں گی ٹھیک ہے so that's all from my side please like subscribe and share my channel and thank you so much for watching